رشب پندھ کے چوٹیل ہونے کے بعد فینس میں کافی سوال تھا وہ یہ ایک سوال کر رہے تھے کہ آخر میں رشب پندھ کے بعد دیلی کیپٹلز کے کون ہوں گے کیا پناہ لیکن اب اس سوال کا جواب فینس کو مل گیا ہے اس بیچ آئی پیل کے کپتانی کوئی اور نہیں بلکہ ریوٹ وارنر کرنے والے ہیں اس کو لے کر دیلی کے ٹیم نے اوفیشیل اعلان کر دیا ہے وہیں اکچھر پٹیل اپ کپتان نیوک تک کیا گیا ہے ٹیم کی کوچ رکی پونٹنگ اور ٹیم میننجمنٹ نے مل کر آخر کار پندھ کی جگہ وارنر کو اس سیزن میں دیلی کیپٹل کے لیے کپتانی سومت دی ہے بتا دے کہ کار ایکسیڈنٹ میں چھوٹیل ہوئے رشب پندھ جس کے کارن انہیں کرکٹ سے دور ہونا پر آتا چھوٹیل ہونے کے کارن ہی اس سیزن میں پندھ آئی پیل کا حصہ نہیں ہوں گے ویسے اب تک پندھ کی حالات میں صدھار بھی آ رہا ہے پندھ رہ مارچ کو پندھ نے اپنے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جس میں وہ سمیم پول میں چلتے ہوئے نظر آئے تھے وی وارنر کو آئی پیل میں کپتانی کرنے کا انوبہ بھی ہے وارنر نے آئی پیل میں سنرائزت ہیدر آباد کے لیے کپتانی کی تھی ان کے کپتانی میں سال دہہزار سولہ میں ہیدر آباد کی ٹیم آئی پیل کا خطاب جیتنے میں سفر لہی تھی اب ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سیزن آئی پیل میں وارنر کی کپتانی دہلی کیپٹلز کو سفلتہ دلا پاتی ہے یا نہیں آئی پیل کے احتیاط میں دہلی کیپٹلز کی ٹیم ایک بار بھی آئی پیل کا خطاب نہیں جیت پائی ہے